سلام علیکم اسلامیک سٹوریز کی جانب سے آپ کے لئے ایک نئی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہانی کا سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ منہ بین آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ تک بہت آنی پہنچ سکے دوستو ایک دفعہ ایک گدھ نے چیل کو کہا مجھ سے زیادہ دور بین کون ہو سکتا ہے تو چیل نے کہا کہ یہ دعویٰ کیا ہے تو اسے ثابت بھی کرنا پڑے گا ذرا جنگل میں میرے ساتھ چلو اور مجھے بتاؤ کہ کون سی شہر کس جگہ پر موجود ہے چنانچہ دونوں جنگل کی طرف جا رہی تھیں کہ میلوں کے فاصلے سے جنگل میں دور دراز پڑا ہوا ایک گندم کا دانہ گدھ کو نظر آ گیا اور اس نے چیل کو بتا دیا کہ فلاہ جگہ پر گندم کا دانہ پڑا ہوا ہے چیل کو یقین نہ آیا دونوں نے نیچے جا کر تصدیق کرنا چاہی جب گد دانے کے پاس گئی تو ایک لمبا پھندہ اس کی گردن سے آ لپٹا چیل نے کہا تیری نگاہ بہت تیز تھی مگر تجھے اس کا کیا فائدہ ہوا کہ تجھے دانہ تو نظر آ گیا مگر دشمن کا پھیلایا ہوا جال اتنا بڑا جال نظر نہ آ سکا گد بیچاری جال میں پھنسی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی تقدیر کے سامنے احتیاط بھی فائدہ نہیں دیتی جب موت اس کے سر پر آ گئی تو اس کی باریک بین آنکھیں جال کے طرف سے بند ہو گئی جس پانی کا کنارہ ظاہر نہ ہو اس میں پیراک کا شوخہ پن کام نہیں آتا تو دوستو ہمیں اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ قضاء کے سامنے اچھے بھلے تیز نگاہوں والے بھی اندھے ہو جاتے ہیں اور نہ ہی ہر چلاک ہر بار نشانے پر تیر مار سکتا ہے شکریہ دوستو اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تھینک یو